اسلام علیکم پھول گوبی ایک ایسی چیز ہے جسے ہر کوئی کھانا پسند کرتے ہیں تو آج میں گوبی سے ایسی ریسپی بنانے والی ہوں جسے کھانے کے بعد سب آپ کے دیوانے ہو جائیں گے تو چلیے دیکھ لیتے ہیں ہم اس ریسپی کو کیسے پرپیئر کریں گے ریسپی اچھی لگی تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اچھا جی سب سے پہلے ہم لیں گے ایک پھول گوبی کا اس طرح ہم نے ایک درمیانے سائز کا گوبی کا پھول لیا ہے اب ہم یہ جو سائیڈوں پر پتے ہیں ان کو نکال لیں گے اور اب ہم کٹنگ کریں گے کٹنگ کرنے کے لئے ہم اس طرح درمیانے سائز کے پیسز کو کٹ کر لیں گے یہ ہم پیسز نہ بہت بڑے کٹنگ کریں گے اور نہ زیادہ چھوٹے کٹنگ کریں گے اگر آپ کو کوئی بڑا پیس لگے تو آپ درمیان میں سے اس طرح کٹنگ کر لیں یہ دیکھیں جو بڑے پیسز ہیں ہم ان کو درمیان میں سے کٹ کر لیں گے اور اسی طرح ہم یہ گوبی کو کٹنگ کر لیں گے آج یہ پھول گوبی سے یہ ریسپی بنا رہے ہیں یہ اتنی آسان ہے صرف دس میٹ میں بن کر تیار ہو جاتی ہے اور کون سے ایسے مسالے ہیں جو ایڈ کریں گے جسے ٹیسٹ ایک دم تکے کا آئے گا جیسے ہم نے یہ چکن کے تکے تیار کی ہیں تو آپ ویڈیو کو مکمل دیکھتے رہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گوبی کو ہم نے کٹنگ کر لیا ہے اب ہم گوبی کو بوائل کریں گے بوائل کرنے کے لئے ہم نے پتیلی میں کھلا سا پانی ڈال دیا ہے اور اب ہم اس میں آدھا ٹی سپون نمک ایڈ کریں گے اور آدھا ہی ٹی سپون ہم اس میں حلدی پورڈر ایڈ کریں گے تاکہ گوبی کے اندر نمک کا بھی ٹیسٹ آجائے دوسرا گوبی کا بہت ہی پیارا سا کلر آجائے حلدی ڈالنے سے اور یہاں میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ آپ گوبی کو بہت زیادہ بوائل نہ کیجے گا صرف ایک سے دو بوائل آنے تک ہی بوائل کیجے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گوبی کو بوائل آنا شروع ہو گئے آج کل جو گوبی آ رہی ہے یہ بہت ہی ماشاءاللہ پیاری گوبی آ رہی ہے اور یہ بہت ہی جلدی سے گل جاتی ہے تو آپ صرف ایک سے دو بوائل آنے تک ہی بوائل کیجے گا آپ دیکھ سکتے ہیں گوبی کا ماشاءاللہ حلدی سے کتنا پیارا کلر آیا ہے اب ہم پانی کو ویس کر دیں گے اور گوبی کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے اب ہم گوبی کا بیٹر تیار کریں گے بیٹر تیار کرنے کے لیے ہم نے ایک کپ میدہ لیا ہے میدے کو ہم نے چھان کر لیا ہے اور اب ہم اس میں جو دوسری چیز شامل کریں گے وہ ہے کون فلار یہ ہم لیں گے دو سے تین چمج اچھا جی اب ہم اس میں سپیسز بھی ایڈ کر دیتے ہیں سپیسز میں ہم لیں گے سب سے پہلے سرخ لال مرچ کا پاورڈر چائے کا ایک چمج آدھا ٹی سپون ہم حلدی پاورڈر لیں گے ایک چمج ہم زیرہ لیں گے آدھا چمج ہم نمک لیں گے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کامجہ زیادہ بھی لے سکتے ہیں اور اب ہم اس میں ڈالیں گے کٹی لال مرچ ایک چائے کا چمج اچھی خوشبو اور فلیور کے لیے ہم اس میں ڈال دیں گے ایک چمج کسوری میں تھی اور اب ہم خوشبو کے لیے اور ٹیسٹ کے لیے ڈالیں گے ایک چمج بھر کے لیسن ادھا کا پیسٹ یہ آپ لازمی شامل کیجئے گا اس سے بہت ہی امیزنگ سا ٹیسٹ آ جائے گا اور اب ہم اس میں ریڈ فوڈ کلر لیں گے ایک چٹکی کے قریب یہ اپشن ہے اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے آپ سکیپ بھی کر سکتے ہیں اور چٹکی بھر ہم اس میں کھانے کا میٹھا سوڈا ایڈ کریں گے اچھا جی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے سنیکس کرسپی بنیں تو آپ اس میں دو چمج کے قریب ائل شامل کر دیں آپ ائل لازمی شامل کیجئے گا کیونکہ سنیکس کے اوپر بہت ہی امیزنگ سی شائننگ آ جاتی ہے اچھا جی مکس کرنے کے بعد ہم اس میں تھوڑا تھوڑا پانی شامل کر کے اچھی طرح مکس کریں گے آپ ایک ساتھ پانی نہ ایڈ کیجئے گا کیونکہ گھٹلیا بن سکتی ہیں تو آپ اس طرح سے تھوڑا سا پانی ڈال کر مکس کرتے رہیں ساتھ ساتھ اس بیٹر کو نہ ہم بہت زیادہ تھک رکھیں گے اور نہ زیادہ نرم رکھیں گے ہم بیٹر اس طرح کا تیار کریں گے تاکہ گوبی کے اندر اچھے طرح سے کوٹ ہو جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے بیٹر کو ریڈی کر لیا ہے اچھا جی اب ہم نے جو گوبی کو بوائل کیا تھا وہ ہم نے ہلکہ ساتھ تھنڈا کر لیا ہے آپ تھنڈا لازمی کیجئے گا اب ہم اچھے طریقے سے کوٹ کریں گے آپ ہاتھوں کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں اور چمچ کی مدد سے بھی جس طرح آپ کو آسانی لگے اور آپ بہت ہی اچھے طریقے سے کوٹ کیجئے گا گوبی کی یہ ریسپی بہت ہی لا جواب تیار ہونے والی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ زبدادس ہماری گوبی کو ہم نے کوٹ کر لیا ہے یہاں ہم میرینیٹ کر کے نہیں رکھیں گے فوراں سے فرائی کریں گے فرائی کرنے کے لئے ہم نے آئل کو گرم کر لیا ہے بہت زیادہ آپ آئل کو گرم نہ کیجئے گا اگر ہم بہت ہی گرم آئل کر کے یہ گوبی ایڈ کریں گے تو ایک دھم اوپر سے جل جائے گی اور کرسپی نہیں بنے گی تو آپ دھیمی آج پر فرائی کیجئے گا اور اب ہم سنیکس کو اس طریقے سے مکس کریں گے اور تب تک ہم فرائی کریں گے جب تک گولڈن کلر نہیں آ جاتا اس طریقے سے ہم ساتھ ساتھ مکس کرتے رہیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہلکہ ہلکہ کلر آنا شروع ہو گیا ہے اور ابھی ہم مزید اس کو ایک آدمیٹ فرائی کریں گے جتنا ہم دھیمی آج پر فرائی کریں گے اتنے یہ کرسپی سنیکس ہمارے تیار ہوں گے سردی کے موسم میں اس طرح کی ریسپی کھانے میں بہت ہی لا جواب بنتی ہے آپ اسے ٹی سنیک کے طور پر بھی کھا سکتے ہیں آپ اسے شام کی چائے میں انجوائے کریں یہ کنن سب کو بہت زیادہ پسند آئے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ما شاء اللہ بہت ہی پرفیکٹ کلر آ گیا ہے ہمیں اس طرح کا ہی کلر چاہیے اب ہم نکال لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھتے ہی موہ میں پانی آ رہا ہے بہت ہی ما شاء اللہ کرسپی اور لا جواب تیار ہوئی ہیں اور باقی کی سنیکس کو بھی ہم اسی طرح فرائے کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی یہ کرسپی تیار ہوئی ہیں آپ آواز سن سکتے ہیں ما شاء اللہ زبردست سارے آئل کو ہم نے کڑائی میں سے نکال لیا ہے صرف ہم نے ایک چمچ آئل چھوڑ دیا ہے اب ہم لیں گے چار سے پانچ ہری مرچیں ہری مرچوں کو ہم ہلکا سا فرائے کریں گے بالکل ہم ہلکا سا ہی فرائے کریں گے بہت زیادہ ہم فرائے نہیں کریں گے اور اب ہم لیں گے کڑی پتہ کڑی پتے کو بھی ہم ساتھ ہی ہلکا سا فرائے کر لیں گے اچھا جی جو ہم نے سنیکس تیار کیے تھے گوبی کے وہ ہم ساتھ ڈال کر اچھے طریقے سے مکس کریں گے یہ دیکھیں جی ما شاء اللہ زبردست ایک دم کرسپی سنیکس ہمارے بن کر تیار ہیں اب ہم سرپ کریں گے آپ یہ مہمانوں کے لئے بنائیں فیملی کے لئے بنائیں یقیناً اس کو کھانے کے بعد اور کوئی اس کو بہت ہی پسند کرے گا ریسپی اچھی لگی تو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھی کے بیل آئیکل کو ضرور پریس کیجئے تاکہ میں اسی طرح اچھی اور جنیک ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہوں تھانکس فر مچنگ اللہ حافظ